موسیقی عراق میں دائش کا اہم رہنما ابو وہب اتحادیوں کے حملے میں مارا گیا پینٹا گنن کی تصدیق پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رزا گلانی کا مغویہ بیٹا تین سال بعد رہا افغانستان میں کار روائی میں ملی کامیابی امریکی صدارتی امیدوائر ٹرمپ نے کہا لندن کے میئر صادق خان کو امریکہ نا آنے کی بندش سے دیا جائے گا استثناء صادق خان نے ٹرمپ کی پیشکش کو کیا مسترد اور شیشانک منوہر نے بی سی سی آئی کے صدر اور آئی سی سی کے چیئرمین کے حدے سے دیا استفاد دو ہفتوں کے اندر کرکٹ بوٹ کے نئے صدر کا ہوگا انتخاب تو چلیے ناظرین اب آلوی منظر کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے آلوی منظر کی شروعات پاکستان سے کریں گے جہاں پاناما کے صدر جان کارلوس نے کہا ہے کہ ان کا ملک جانکاری سادھا کرنے اور بین الاقوامی جانچ میں تعاون کرنے کی خواہش رکھتا ہے پاناما پیپرز کی دوسری قسط جاری ہونے کے بعد صدر کا یہ بیان سامنے آیا ہے کارلوس نے اس موقع پر پاناما پیپرز کی پہلی قسط جاری ہونے پر کی جانے والی تنقیدوں کا بھی دفاع کیا انگلوں پائیسی اسو نہیں ہے ریپنسابل تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنامہ لیکس کے دوسری قصد پر جاری ہوئی ہے اور ان دستاویزات میں دو سو سے زیادہ پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں اور اپ ڈیٹ لینے کے لیے کیا کچھ پاکستان میں چل رہا ہے سیدھم پاکستان کرو کریں گے جہاں سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی کامران ساقی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گیا ہے کامران ایٹوی میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں پنامہ لیکس کی دوسری قصد پیپرز کی ایک طرح سے جاری ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کے لیے بڑا خلاصہ ہوا ہے پاکستان کی دو سو کمپنیوں کے نام بتایا جا رہے ہیں کامران جی بلکل اسی طرح ہے تقریباً دو سو اٹھاون کے قریب پاکستانیوں کے نام شابل ہیں جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے اور دوسری نمبر پر لہوری ہیں اس میں سیاستدانوں کے قریبی دوست بھی جو ہے وہ اس میں مندریاں پہ آئے ہیں کہ ان کے بھی شور کمپنیز جو ہے وہ قائم انہوں نے نکہ رکھی تھی تاہم پاکستان اور انڈیا کی سیاست جیسے میں پہلے بھی کئی بار اس کو چکاؤں بڑی نیلتی جلتی ہے یہاں چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے پہلی جو لیگز سامنے آئی پہلی جو بنانا لیگز کی تھی اس کے بعد بھی کمپن نے جو ہے وہ اس سے سنجیدہ نہ لیا اپوزیشن کے اتجاج کے باوجود آج بھی قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن جماعتوں نے کچھ طرح کا طور پر جو ہے وہ ہاؤس کا واک آؤٹ کیا اسے اتجاج ہیں کیونکہ وزیریاز میں جو ہے وہ ہاؤس کا اجلاس وہ اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے اور ان کے سوالات جو ہے وہ شاید فیس نہیں کرنا چاہ رہے تو اس طرح کے معاملات ہیں یہ بھی طول پکرتہ دکھائی دے رہا ہے یوں لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت اسے ڈلے کر کے اس کے اثر کو جو ہے وہ کم کرنا چاہ رہی ہے لیکن لیکن کامران اگر جو رقم پاکستان سے واپس گئی اگر اس رقم کو دیکھا جائے تو چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ باون کھرب روپیے پاکستانی روپیے جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجے گئے کامران اتنی بڑی رقم کی ایک اور پاکستان مطلب اگر بات کریں تو ایک اور پاکستان بن سکتا ہے ایک اور پاکستان ایسا ہی ملک کھڑا کیا جا سکتا ہے اتنی بڑی رقم بلا شبہ یہ ایک بڑی رقم ہے اور یہی غریبوں کا اور پاکستانی عوام کا جو ہے وہ پیسہ ہے جو یہاں سے وہاں بیجا گیا ہے اور یہی لوگ جو اقتدار میں رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی درہا اپنے رسورسز کو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پیسے بناتے ہیں یہاں پہ ابھی آپ کے اپنی شاید ملین اگر کے پچھلو روز ایک سکسی لیول کا بندہ کوئی انیس سویں بیس میں گریز کا اس کے گھر سے کروڑوں روپے تقریباً تریسٹھ کروڑ کے تریسٹھ کروڑ کے قریب جو ہیں وہ پکڑے گئے اب ایک آپ دیکھ لیں کہ حکومتی سرکاری ملازم کے گھر سے جو اقتدار چاہ رہے ہیں اتنے پیسے پکڑے جا رہے ہیں تو وزیراعظم صدر جو دوسرے گزرا ہیں یا ان کے پانسرز ہیں ان کے گھروں میں کتنے پیسے ہوں گے اور انہوں نے کتنے پیسے باہر جو ہے وہ موک کیے ہوں گے یہ تو وہ پیسے ہیں جو پکڑے گئے یا منظر پہ آگے اوف شور کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو ٹیکس ادا کر ٹیکس سے بچنے کے لیے اور مختلف ذرائع سے انہوں نے ہنڈی اور مختلف ذرائع سے ان سیاستدانوں نے بیورکریٹس نے پیسے باہر بیج دیئے اور وہاں پہ اپنی کمپنیاں سیبلش کر دی پاکستان کے اندر یہی پیسہ اگر واپس آ جائے تو غربت ختم ہو سکتی ہے آپ کی تعلیم کی حالت بہتر ہو سکتی ہے لوگ فتوپاتوں کے سونے پر وہ مجبور ہیں بلکل کامران سوال سوال یہی ہوٹا ہے کہ اب پاکستانی حکومت ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کے قدم اٹھائے گا جیسے کی آہ آپ بات کی جائے تو بہت سے وزراء کے قریبی ہیں جو سابق وزراء ہیں یا موجودہ وزراء ان کے جاننے والے بڑے بزنسمن ہیں مونی سلاحی کا نام لے لیا اور بھی جو نام اس میں آ رہے ہیں ایسے میں سرکار کس طرح کے قدم اٹھائے گی بللہ شبہ میں نے بہت پہلے بیعت کہ یہ ٹال موٹول سے کام لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وزیراعظم کے اپنے جو موجودہ وزیراعظم ہے نواز شریفہ پی ایم لین ان کے صدر بھی ہیں لیڈر بھی ہیں ان کے اپنے بیٹے جو ہے اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں پہلے کس کے اندر جن جن کے نام آئے اس کے اوپر اگر ٹال مطول آپ کریں گے تو باقی کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقیوں کے احساب ہوگا جو احساب ہمیشہ سے اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے اگر میں اگر صاحب اقتدار ہوں آپ میرا احساب نہیں کرتے تو آپ باقیوں کو کیسے چھیڑ سکیں گے یا باقیوں کو اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو شاید وہ ان چھوٹے انویسٹرز کے ساتھ جو ہے وہ آم ضیافتی کر رہے ہوں گے بڑے محضر مچھوں کو بڑی مچھلیوں کو جنہوں نے اربوں کھربوں ڈالر کے اندر کپلے کیے اور اس کو پاکھنے بلد کو پہتنی عوام کے خون پسینے کی کمائی کو وہاں پہ دیجا اور غریب لوگوں سے ٹیکس کٹھا کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک غریب آدمی اگر کسی شہر میں گھر بنا لیتا ہے تو اس پر اتنا ٹیکس لگ جاتا ہے کہ وہ بچارہ اسے بیشنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور لیکن اس کی وجہ ایک بنیادی ہی ہے کہ جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے اور اپنے پیسوں کو باہر نکالتے ہیں نتیجہ سکیڑ کو کیونکہ ٹیکس کے اوپر انہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے تو وہ ٹیکس جن دیٹ کرنے کے لیے غریب آدمی سے ٹیکس ایک پرسنٹ بڑاتی بڑاتی اسے کئی پرسنٹ سک لے جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے اتنا ٹیکس کے اندر دے گئے کہ وہ جان اپنی چھڑوائے گا بلکل بلکل کامران لیکن اگر ماہرین کی بات کریں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس رقم کو جو ملک سے باہر گئی ہے اگر اس کو واپس ملک میں لانا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی کرنا ہوگی یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کتنا آسان اور مشکل قدم ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ میری کمپنی ہے میرے فلیٹس ہیں فلان جگہ پہ اور کمپنی ہے اور الحمدللہ میں اسے شیئر کرتا ہوں دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اسے ہم نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے اور ہم وہ رینٹ جو ہے وہ پاکستان سے آتا ہے والد اس کا کہتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مجودہ وزیر آزم ہے تو کس قدر آپ سنجیدہ اسے سمجھیں گے کہ وہ جو لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اپنی اولادوں اپنے نام اپنے اپنے قریبی لوگوں اپنے فنانسر جنہوں نے انویسمنٹ کر کے انہیں اقتدار میں لے کے ہے ان کے جلسے جلوسوں ان کے چیزوں پر انویسمنٹ کی وہ کیسے قانون سازی کریں گے اپنے پاؤں پر پلہاری کیسے ماریں گے اپوزیشن سمیر بہت سے لوگوں کے نام اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں جو یعنی حکومت کے لیے تیڑی خیر ہے ایک طرح سے کامران بلکل یعنی حکومت کے لیے تیڑی خیر ہے اور قوانین میں تبدیلی کرنا اگر قوانین میں تبدیلی کرنا جیسے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت بڑی رقم پاکستان کے باہر گئی ہے قوانین میں تبدیلی کے اگر بات کی جائے بللہ شبہ واپس آ سکتا ہے قوانین میں تبدیلی سے کیوں نہیں آ سکتا لیکن اس کے لیے لوگوں کو سنجیدہ تو ہونا ہوگا حوام کو مل کے اٹھ کڑا ہونا ہوگا حوام کو اسلامباد کے اوپر جو ہے وہ پریشر اتنا بل کرنا ہوگا انہیں کوئی سنسرائز کرنا پڑے گا انہیں پلیٹ فارم پر کٹھا کرنا پڑے گا کہ وہ ان ظالم حکمرانوں کو جو ہے وہ اس پہ مجبور کریں کہ وہ اپنے پیسے کو واپس لے کے آئیں تاکہ ان کے اسپطالوں کی حالت بہتر ہو ان کے بچوں کو بنیادی سہولیات ملیں لوگ جو پھٹپاتوں سرکوں پر سوتے ہیں انہیں کم اکم ان کی حال سے زندگی کو بہتر ہو تیر تو اتنے پیسوں سے ان لوگوں کا وظیفہ ہی لگا دے انڈسٹری لگا دے کچھ بھی کر دے تو اتنا خاص اف بجٹ ہوتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف اور ویڈ بین کی محتاجی سے ہم ختم ہو سکتے ہیں آپ اپنی پولیسیاں خود بنا سکتے ہیں ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں اور بلا شبہ اس سے جو ہے وہ بڑی ایک بڑی تبدیلی آئے گی لیکن پھر وہی ہے کہ سنجیدہ رویہ چاہیے اور اپنے پاؤں کے بہت بڑی کوئی چاہیے گورنمنٹ کو بلکل یعنی کامران جیسا کہ کچھ کچھ ڈبلپ ملک ہیں جس میں اگر امریکہ کا نام لے لے ہیں یا یوکے ہے یہاں پر ہر شہری پر لازمی ہوتا ہے کہ اس کے جو اساسیں ہوتے ہیں اسے ایک طرح سے ظاہر کرے اس طرح کے اگر قانون لائے جاتے ہیں کہ ہر شخص پر ایک طرح سے یہ پابندی لگائی جائے یا ہر شخص کو لازمی قرار دیا جائے کہ وہ اپنے احساسوں کو سرکار کے سامنے رکھے کچھ حد تک اس پر روک لگائی جا سکے گی کامران یہ پہلے ہی قانون پاکستان کے اندر اس میں ایک بڑا موجود ہے بدقسمتی سے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا الیکشن کمیشن آج حکومت کو تقریباً تین سال مکمل دو سال سے زیادہ عرضہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی الیکشن کمیشن کو جو امی ایم ایس سسٹم ہے ہمارا جو وزیر مشیر ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے احساسے جو ہے وہ دیکلیئر نہیں کیے ابھی تک بہت سارے لوگوں نے اپنے احساسوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو نہیں دی حالانکہ یہ قانون موجود ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو اپنے احساسے احساسوں کی جیٹیل جو ہے وہ جو غلط بتاتا ہے تو وہ یہاں جمع نہیں کرواتا تو وہ پوری طور پر ناہل ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ نظام اتنا سٹرونگ نہیں ہے اتنا مضبوط نہیں ہے اور اس پہ قانون کرنے اور عمل کروانے اور کرنے والے دونوں ایک جیسے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ چور کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں اس کی ملکل زہر سے بات ہے یعنی کامران سخت سے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور حکومت کو بھی اس پر سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ کامران ساکھی تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے پاکستان سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی کامران ساکھی جڑے ہوئے تھے جنہوں نے بتایا کہ سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور جو مالدار لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ تو اس طرح کے پیتروں سے بچ نکلتے ہیں لیکن غریب لوگ ایسے معاملات میں اکثر پھس جاتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ پنامہ پیپرز کی دوسری قصد جاری ہوئی ہے اور ان دستاویزات میں دو سو سے زیادہ پاکستانیوں کے نام شامل ہیں آئیے سے متعلق آپ کو ایک رپورٹ بھی تفصیلی میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلیس کی جانب سے پنامہ پیپرز کی دوسری قصد جاری کر دی گئی ہے جس میں مزید دو لاکھ آف شور کمپنیز میں امیروں کی دولت کی تفصیلات موجود ہیں ان دستاویزات میں دو سو سے زیادہ پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پر شائع کیا جانے والے ڈیٹا میں تین پاکستانی آف شور کمپنیاں اور ڈیر سو سے زیادہ پاکستانیوں کے پتے شامل ہیں آئی سی آئی جے کا کہنا ہے کہ یہ دستاویزات ویکی لیکس کی طرح ایک جگہ نہیں ڈالی گئی بلکہ اس میں دو لاکھ آف شور کمپنیز میں ان عمرہ کے نام شامل ہیں جنہوں نے اپنی دولت ان کمپنیوں میں رکھی ہے پنامہ لیکس کے پیچھے ایک شخص نے حال ہی میں اپنی شناف جان ڈو کے نام سے کروائی انہوں نے ایک سال قبل جرمنی کے ایک اخبار کو 2.6 ٹیرابائٹس کا ڈیٹا فراہم کیا تھا پنامہ پیپرز کے منظریان پر آنے کے بعد سے اب تک جن بڑی بڑی شخصیات کے مالی معاملات پر لیڈے ہو رہی ہیں ان میں برطانی کے وزیاظم ڈیویٹ کیمرن روس کے صدر فلادمیر پوتن یوکرین کے پیٹرو پوشنکو اور فوٹبال کے مشہور کھلاڑیوں کے علاوہ فلمی دنیا کی کچھ مشہور شخصیات کے نام شامل ہیں موزک فونسکا کا کہنا ہے کہ آج تک کسی نے ان پر کسی گھپلے یا مجرمانہ فیل کا الزام نہیں لگایا انہوں نے کہا کہ کمپنی کے خاتوں کے تفصیلات چُرائی گئی ہیں جان ڈو نامی شخص کی طرف سے ایک جرمن اخبار کو ایک سال قبل ایک کروڑ پندرہ لاکھ دستاویزات یا ٹو پوائنٹ سکس ٹیروائٹس پر مشتمل معلومات کا زخیرہ فراہم کیا گیا اس اخبار نے آئی سی آئی جے کو معلومات کے زخیرے تک رسائی دی آئی سی آئی جے میں شامل بی بی سی سمیت دنیا بھر کے اخبار نویسوں نے معلومات کے زخیرے کا متعلق کر کے اس میں عوامی اہمیت کی معلومات نکالیں اور پھر گزشتہ ماہ ان کو اشارت کے لیے جاری کیا گیا یاد رہے کہ دنیا کے تین سو ماہری نوازشیات میں پیر کو دنیا بھر کے سیاسی قائدین کو لکھے گئے ایک بکتو پر دسکت کیے جن میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ٹیکس چوری کے لیے بنائی ہیونیس کو ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ ان ٹیکس ہیونیس سے صرف انتہائی امیر افراد اور کسیر الملکی کمپنیز کو فائدہ ہوا ہے ان سے معاشی ناہمواری میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے جان جو نے ایک اٹھارہ سو الفاظ پر مشتمل بیان جاری کیا جس میں انہوں نے دنیا میں بڑھتی ہوئی معاشی اطمی مساوت کو ان دستاویزات کو عام کرنے کی وجہ قرار دیا جان جو نے کہا تھا کہ بینک اور مالیاتی نگرائی دارے اور ٹیکس حکام اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح سے ناکام رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے فیصلے کیے جاتے رہے ہیں جس میں امیر تو صاحب بجاتے ہیں لیکن متوسط اور کم آمدنی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جان جو نے انکشاف کیا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی خفیہ ادارے یا حکومت کے لیے کام نہیں کیا انہوں نے عدالتوں اور سرکاری وکلا کو مکمل مدد کرنے کی اس شرط پر پیشکش کی کہ انہیں معافی دلوائے جائے گی ان سارے دستاویزات کا افشاہ کرنے والی کی شناف جانڈو کے نام سے کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ مرد ہیں یا عورت بیرو ریپورٹ ای ٹی بی نیوز تو چلیے ہم پر چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پار آپ کو بتائیں گے کہ دائش میں ایراک میں دائش کا اہم رہنما اتحادیوں کے حملے میں ہوا حالانکہ چھوڑے سا بریک بار موسیقی